نحمدہ و نسلی علی رسولِهِ الكریم فَمَا بَادُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ نَبِّعِ عِبَادِ أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمِ میرے مطرم دوستو ہم ایسے اللہ کے بندے ہیں جو اللہ ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے بس وہ رب مجھ سے اور آپ سے ایک بات چاہتا ہے کہ میرے بندے تو مجھ سے امیدیں بہت اچھا حدیث شریف میں آتا ہے اللہ ہم سب کی افاظت فرمائے جہنم سے بری جگہ نہیں ہو سکتے دو آدمیوں کو اللہ جہنم میں ڈال دیں گے وَمَا رَبُّكَ بِسَلَّامِ لِلْعَبِ تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا تو وہ جو جہنم میں ڈلیں گے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنی خطاؤں کی وجہ سے لیکن ہوں گے مسلمان اب جہنم میں جب وہ جائیں گے تو جہنم کوئی ایسی جگہ تو ہے نہیں کہ آدمی وہاں جا کے ٹیک لگا کے بیٹھ جائے روئنگے 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 اتنا روئنگے کہ آنسو ختم ہو جائیں گے کافر کے بارے میں پھر روئنگے پھر روئنگے پھر روئنگے پھر روئنگے اتنا روئنگے کہ خون بھی جسم کا خوش ہو جائے ان سے پوچھا جائے گا کیوں اتنا رو رہے ہو وہ کہیں گے کہ کافر کہے گا یا اللہ بڑی دکھ کی جگہ ہے تکلیف کی جگہ ہے تو جواب ملے گا اخصہ افیہا ولا ککلیب سڑتے رہو اب تم سے کوئی بات لیکن دو ایمان والوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا وہ دو جہنمی مسلمان جہنم میں چھیخیں گے چھیخیں گے اللہ فرمائیں گے ان کو جہنم سے نکال کر لاؤ کیوں لاؤ اب میرے ساتھ پڑھئے ان کے پاس صرف ایک نعمت ہوگی اشہد اللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ یہ نعمت ہے تو جہنم میں بھی تیرا رب تیری سن رہا ہے آج آج ہماری زبانوں سے کبھی کبھی نکل جاتا ہے پتہ نہیں اللہ ہماری کب سنیں گے وہ تو اپنے مومن بندوں کی جہنم میں بھی سنیں گے اِتُو بِهِمَا بِعَغْلَا لِهِمَا وَسَلَاسِ لِهِمَا لے آو ان کو ان کو زنجیرِ بندی بھی ہوں گی جسم کتنا ہوگا جسم کتنا ہوگا فرمایا ایک دانت احد پہاڑ سے بڑا ہوگا اتنے بڑے جسم کو باندھا گیا ہوگا کیسے ایسے زنجیروں سے لیاؤ زنجیرِ زنجیرِ اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اللہ مجھے اور آپ کو میری اور آپ کی اللہ ویسی مفرد فرما دے ہے تو کچھ نہیں ہمارے پاس اللہ فرمائیں گے کیسی جگہ ہے جواب کیا آئے گا رے بولو کیا جواب آئے گا ہے جی کیا جواب آئے گا یہ جواب آئے گا بری جگہ ہے بہت بری ہے میرے بھائی بہت بری اللہ فرمائیں گے اچھا تمہیں یہ جگہ ملی تھی میری نافرمانی کی وجہ سے جو میں نے کہا نہیں کیا جو میرے نبی نے کہا نہیں کیا جو میرے کتاب نے کہا نہیں کیا جو میرے صحابہ نے کیا وہ نہیں کیا اب میں ایک چانس اور دیتا ہوں یہ جو کلمہ ہے نا مجھے تو تیرے ایمان پہ بھی شک ہے یہ جو میں لفظ کہتا ہوں نا کسی کے بارے میں ارے ایسے ایمان والے ہم نے بہت دیکھے ہیں اب یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہ جو ایک کلمہ ہے نا یہ بھی اللہ کے ہاں اتنی ویلیو ہے کہ اللہ جہنم سے نکال کر پھر ایک چانس دیں یہ جو کالا کلوٹا سا مسلمان یہ جو دبلہ پتلا سا مسلمان یہ چور مسلمان یہ ڈاکو مسلمان یہ زانی مسلمان یہ شرابی مسلمان یہ گنڈا مسلمان جو میرے آپ کی نظر میں گھٹیا ہے اس کو بھی اللہ کیا دیں گے کیا دیں گے موقع دیں گے چانس دیں گے اس بندے کو اس نگاہ سے مت دیکھو کہ تم کیا ہو اس کو اس نگاہ سے دیکھو یہ کس اللہ کا مومن بلدہ ہے ایک چانس اور دیتا ہوں جی اللہ کافر کو تو کہا جائے گا نا کوئی چانس نہیں سڑو سڑو اخصہو فیہا سڑو اب کوئی موقع نہیں مومن سے کیا کہا جائے گا مومن بھی وہ جو جہنم میں ڈالا جا چکا ہے خضوہو فغلوہو پکڑو باندو سمل جہی مسلوہو جہنم میں ڈال دو یہ ہو چکا ہے اب نکالا گیا ہے جہنم کی سڑی ویاں کی تپیش چک چکا ہے اب اس کو موقع ملے تو یہ کیا نہ کرے یہ اللہ حکم جاؤ واپس جہنم میں پوچھو جاؤ واپس جہنم میں ایک سوچے گا ایک یہ اللہ کا حکم ختم ہوا یہ دوڑا جہنم میں اپنے آپ کو پھیک دیں حدیث میں آتا ہے اللہ جیسی وہ اپنے آپ کو جہنم میں ڈالے گا جہنم کس کی مخلوق ہے بھئی بولو میرے ساتھ کس کی مخلوق ہے جہنم کی گرمی کس کی بنائی ہوئی ہے اس کو تھنڈا کرنا کس کی طاقت ہے اللہ اس کے لئے اس حصے کو تھنڈا کر دیں دوسرا بندہ یوں یوں اللہ کی طرف دیکھیں پھر نہ فرمانی پھر میری بات نہیں مانی وہ کہے گا یا اللہ انی رجوتو اللہ ترجعانی بعد ماں خرشتنی منہا اے اللہ جب آپ نے مجھے جہنم سے نکالا اس وقت میرے دل میں یہ امید آئی تھی کہ اب میرا رب مجھے باپس اس جہنم میں نہیں لوٹائے گا اس امید سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اللہ فرمائیں گے جا ہم نے تیری امید پوری کر دی تو جنت میں چلا دوسرے کو واپس لاؤ تو کیوں دوڑا دوڑا جہنم میں گیا یا اللہ دنیا میں تیری نافرمانیاں کر کر کے جب جہنم کی آگ نے مجھے جلایا مجھے پتا چلا کہ اللہ کی نافرمانی کر کے بڑی غلطی کی آج مجھے تیرا حکم ماننے کا موقع ملا میں نے نہ آگ دیکھی نہ تکلیف دیکھی نہ انگارے دیکھے میں نے کہا رب کا حکم میں دوڑا میرے اللہ تاکہ آج تو میں تجھے راضی کر سکتے اللہ فرمائیں گے جا تیری اس فرما برداری پر میں نے اس دنیا سے دس گناہ بڑی جنت اتا فرما میرا آپ کا تعلق کس رب سے ہے فَأَيْنَ تَزْحَبُونَ اللہ فرماتے ہیں کہاں جا رہے ہیں آج دنیا میں کہاں لے جا رہی ہے میرے دوست یحیی ذات کس کی ہے زندہ کرنے والی ذات کس کی ہے بولیں بولیں میرے سجل کس کی ہے یومیت مارنے والی ذات کس کی ہے اولاد دینے والی ذات کس کی ہے خوشیہ دینے والی ذات کس کی ہے آج مجھے اور آپ کو اللہ سے کتنا نا امید کر دیا گیا کسی کا بچہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی آپ پر تو کچھ ہو گیا ہے وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاؤُ عَقِيمًا اللہ فرماتے ہیں جس کو میں چاہوں بے اولاد رکھوں کسی کی طاقت ہے جو اللہ کے حکم بینا اولاد کسی کی روک سکے اگر بے اولاد ہونا عیب ہے تو میری زبان کو گستاخی مت سمجھئے میرے نبی علیہ السلام کی اولاد خدیجہ سے ہیں اور صرف ایک ماریہ سے ابراہیم ہیں نہ عائشہ سے اولاد نہ حفظہ سے اولاد نہ امی سلمہ سے اولاد نہ زینب سے اولاد نہ زینب سے اولاد نہ جویریہ سے اولاد تو کیا نہ حضو باللہ اللہ کے نبی پر کسی نے کچھ کروایا تھا کیا نہ حضو باللہ اللہ کے نبی اللہ 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 کہ اللہ کے نبی میں کمزوری تھی کہ اللہ کے نبی کی بیویوں میں کمزوری تھی نہیں بتانا یہ تھا ہم جس کو چاہتے ہیں اولاد دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بے اولاد رکھتے ہیں جب تم پر کوئی حال آئے تو کسی کی طرف نگاہ مت اٹھانا اس دنیا میں بھی کارساز میں ہوں آخرت میں بھی تیرا کارساز نہیں امید ہے اس ایک اللہ سے امید اس ایک اللہ سے ایک اور بندے کے لئے فیصلہ ہوگا ایک اور بندے کے لئے فیصلہ ہوگا جہنم لے جاؤں وہ یوں پلٹ کے دیکھیں یوں جائے گا اب فرشتہ کیش رہے نا کیش رہے یوں پر ردوہ علیہ واپس رہا کیا بات ہے یا رب میں جس دل مومن بنا میں اس امید پر جی رہا تھا کہ میرا اللہ مجھے جہنم میں نہیں ڈالے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایمان مومن جو ہے نا یہ ہمیشہ خوف اور امید کے بیچ میں جیے گا اپنے گناہوں کا کیا ہوگا ارے بولو وے در ہوگا نا میں نے گناہ کی میں نے اللہ کو ناراض کیا اس کا کیا ہوگا در ہوگا اور اپنے رب کی رحمتوں کی کیا ہوگی ارے کوئی بول نہیں رہا یار کیا ہوگی بولو گئے تو پیدا ہوگی نا چیز کیا ہوگی فرمایا جب ہی اس کی عمر بڑھتی جائے نا بڑھتی جائے داڑی میں سفیدی بڑھتی جائے عمر گلتی جائے اس کی امید اس کے خوف پر غالب ہونی چاہیے کہ اللہ نے مجھے اسلام میں بڑاپا دے دیا اللہ نے مجھے اتنی زندگی اپنا نام لینے کی توفیق دے دی اب میرا اللہ مجھے جہنم میں نہیں ڈالے گا وہ بندہ بھی یہ کہے گا کہ یا اللہ جس دن میں نے ایمان قبول کیا اس دن میں نے یہ امید رکھی تھی کہ میرا اللہ مجھے جہنم میں نہیں ڈالے گا اللہ فرمائیں گے جا ہم نے تیری امید پر تجھے جنت عطا کر دی حدیث میں آتا ہے نبی کریم سمب واسن فرماتے ہیں کہ وہ جنتی کہے گا میرے اللہ نے میری امید پر مجھے اتنی جنت دے دی کہ آج اگر میں ساری جنتیوں کی دعوت کروں تو میری جنت میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی وہ فرمایا کہ جب اللہ کے نبی یہ حدیث بیان کرتے تھے آپ علیہ السلام کا چہرہ چمک جاتا دمک جاتا خوش ہو جاتے کہ میرا اللہ میری امت کے ساتھ کیا کرنے والا ہے اس لئے میرے بھائیوں میرے دوستوں میری بہنوں جو امید ہے نا وہ کس سے ہے کس سے ہے فرمایا حد تشو کا ایک کانٹا ہے نا کانٹا آج کل کانٹے نہیں ہیں ابھی میں آ رہا تھا تو گارڈن کے پاس ٹریفک ایسا جام ہوا کہ میں نے کہا میں نہیں پہنسا اس گلی میں جاؤ اس گلی میں جاؤ پھر کراچی کی ٹریفک اور پھر موٹ سیکلو والوں کا مسئلہ گاڑی والا بشارہ تو ویسے ہی ایسے لے جاتا ہے اتنی ٹینشن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹینشن ایسے ہی چلی جائے گی یہ تکلیفیں ایسے ہی چلی جائے گی آپ صبح گھر سے نکلتے ہیں آپ کے گھر کے ساتھ میں گھڑر کا پانی کھڑا ہوتا ہے آپ گھر سے نکلتے ہیں آپ کی دکان میں مسئلہ ہوتا ہے آپ کے کاروبار میں فرمایا ایک کانٹا جو کسی مومن کو چبتا ہے اللہ اس کانٹے کے چبنے کی وجہ سے اس کے زندگی کے بزشتہ تمام گناہوں کو معافت باتے کس اللہ سے رابطہ ہمارا کون ہے ففروا الاللہ آؤ آؤ سب دوڑوں کس کی طرف اللہ کی طرف وہ اللہ ہے میں غریب ہوں اس اللہ نے کہیں لکھا ہے کہ تم امیر ہوگے تو تمہاری سنوں گا ہے جی ہے اگر میں امیر ہوں تو اللہ نے کبھی لکھا ہے کہ غریب ہوں گے تمہیں سنوں گا ارے عجیب بات اللہ نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ دعا کے لئے تمہارا نیک ہونا ضروری ہے یہ جو بات لوگ کہتے ہیں نا حافظ جی دعا کرنا ہمارے لئے آپ بڑے نیک آدمی ہیں تو یہ بتاؤ اللہ نے کہاں لکھا ہے کہ تم نیک بنو گے تو میں تمہاری سنوں گا ورنہ تمہاری میں پھر جذباتی ہو جاتا ہوں بعض موضوعات پہ اور وہ موضوع ایک یہ ہے کہ آج کل یہ جو ہم نے اللہ کے نبی کے ایک عظیم سنت کے ساتھ کھلوان شروع کر دیا ہے استخارے کے نام پر حافظ جی بیٹے ہوئے ہیں اور جناب والا وہ بھی آرہا ہے تو استخارہ نکلوارا ہے وہ بھی استخارہ مجھے بتائیے ایک بات بتائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعظم افضل اعلا اولا بزرگ شخصیت دنیا میں آ سکتی ہے میں چیلنج دیتا ہوں سارے دنیا کے علماء مشایخ اور مفتیان کرام کو ایک حدیث مجھے دکھائی ہے کتنی حدیث ہیں صحیح بھی نہیں مانگ رہا ضعیب حدیث کہ کسی صحابی نے آ کر نبی علیہ السلام سے فرعرس کیا ہو کہ یا رسول اللہ میرا استخارہ نکلوائیے کسی صحابی نے آ کر ابو بکر سے کہا ہو کہ آپ افضل صحابہ ہیں تو آپ میرا کیا نکالیے عمر سے کہا ہو کہ شیطان آپ سے دور بھاگتا ہے آپ میرا کیا نکلوائیے عثمان سے کہا ہو کہ آپ تو ذنورین ہیں آپ میرا استخارہ نکالیے عالی سے کہا ہو کہ آپ تو اہلِ بیت بھی ہیں اللہ کے نبی کے داماد بھی ہیں آپ میرا استخارہ نکلوائیے حسن حسین سے کہا ہو ایک لاکھ صحابہ میں سے کسی نے کسی سے کہا ہو کسی تابعی نے صحابی سے کہا ہو ایک روایت پوری تاریخ میں کہیں نہیں ملتی ہے ہاں یہ ملتی ہے آپ علیہ السلام ہمیں استخارہ کرنا سکھاتے تھے کس چیز میں تمام معاملات میں یہ چشمہ خریدنے جا رہا ہوں دو رکعہ نماز پڑھو اور اس کے پاس دعا کرو یا اللہ میں فلان دکان اس چشمہ خریدنے جا رہا ہوں یا اللہ اگر اس میں میرے لئے خیر ہے تو آسان فرما دے اگر خیر نہیں ہے تو خیر کی طرف میری کیا فرمائیے رہبری فرمائیے آپ فروڈ خریدنے جا رہے ہیں آپ کے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے آپ دل میں دعا کرے یا اللہ میں اس آدمی کے پاس فروڈ خریدنے جا رہا ہوں میں یہ گوش خریدنے جا رہا ہوں میں یہ کپڑا خریدنے جا رہا ہوں ہم نے تو استخارے کو سب شادیوں کے ساتھ جوڑ دیا اور پھر اگلی مصیبت جو استخارے کے ساتھ کر دی ہم نے استخارے کو خواب کے ساتھ جوڑ دیا استخارے کو کس کے ساتھ جوڑ دیا استخارہ کیا جی خواب آ گیا استخارے کو خواب کے ساتھ جوڑنے کی کس نے فرمایا خواب الگ دنیا استخارہ الگ دنیا استخارے کا خواب سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے مسئلہ کیا ہوا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں میرے دوستوں میرے عزیزوں بہت دکھ کے ساتھ جس اللہ نے ہمیں اپنی ذات کے ساتھ جوڑنا تھا ہم نے اس اللہ سے ہٹ کے اوروں کے ساتھ جڑنا شروع کر دیا جڑنا کس کے ذات کے ذات ہے اللہ سے امید کس سے بیمار کون کرے گا بس جل جلی بولے بس بار فتم کرنے کون بیمار کرے گا شفا کون دے گا خوشی کون دے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يؤمنوا احدكم ایمان والے نہیں ہو سکتے ہو چار باتیں یقین کے ساتھ دل میں گسانی پڑے گی کتنی باتیں قدری خیری ہی تقدیر کی تمام اچھائیاں کس کی طرف سے ہے شرری تقدیر کی تمام برائیاں کس کی طرف سے ہے ابن عباس بیچے بیٹے میں سواری پر حضور آگے بیٹے میں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا بنیہ چھوٹا بچہ ہے بچے کو سکھا رہے ہیں بچے کو آج ہمارے بڑوں کی سمجھ میں نہیں آتا یا بنیہ لَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَزُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَا يَزُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَا قَدْ خَدَّرُ اللَّهُ لَكُمْ ساری دنیا مل کر اس بات کا فیصلہ کرے کہ تجھے نقصان پہنچانا ہے لیکن اللہ نے نقصان تیرے مقدر میں نہیں لکھا ساری دنیا نقصان ساری دنیا نقصان ساری دنیا ملے اس بات پر جمع ہو جائے آج ہم نے حافظ جی کو نفع پہنچانا ہے اللہ نے نہیں لکھا کوئی تجھے نفع پہنچا سکتا ہے ہمیں کیا کہا جاتا ہے جی وہ آپ کے اوپر اثرات ہیں جی آپ کا کیا ہوا ہے بندش ہوئی ہے آپ کی بچیوں کے رشتوں میں بندش ہے آپ کے کاروبار میں بندش ہے ارے کیا مطلب نعوذ باللہ اللہ دینا چاہ رہا ہے اللہ 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 لیکن یہ بندہ نہیں چاہ رہا اللہ اس کے سامنے مجبور ہے نعوذ باللہ ہم آپ کی کارٹ کریں گے کیا مطلب میں اللہ سے بڑا نعوذ باللہ اللہ دینا چاہ رہے ہیں بندہ روک رہا ہے اللہ کی طاقت نہیں ہے دینے کی میں کارٹ کر کے تجھے دلاؤں کہاں ہمیں ڈال دیا ہے میری امید میرے اللہ سے دی قدرونی آگے کیا ہے آگے کیا ہے استجب لکم مجھ سے مانگو اللہ کہتے ہیں کس سے مانگو کس سے مانگو کس وقت مانگو کس وقت مانگو کوئی وقت مخرر کیا میرے دربار کا یہ ٹائم ہے نہیں بلکہ مزے کی بات سات آدمی سات آدمی اللہ کے عرش کے نیچے فرمایا ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو بری محفل میں بیٹھا ہوا ہے محفل دنیا کی باتوں میں لگی بھی ہے اس کا دل اس محفل میں اللہ سے لگ گیا اس نے محفل میں دل دل میں کہا یا اللہ میرا یہ کام ہے یہ کام تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا فرمایا کام بھی کروں گا اور اس محفل میں بیٹھ کے مجھے یاد کرنے کی بردت سے کل اپنے عرش کا سایہ بھی نسل مجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی عالم کے پاس نہیں کسی مفتی کے پاس نہیں کسی بزرگ کے پاس نہیں میری دعا کون سنتا ہے ہاں یہ بات ضرور ہے آفید جی میرے لئے دعا کیجئے گا یہ ثابت ہے نبی علیہ السلام نے عمر سے فرمایا اے عمر اے ہمارے بھائی عمرہ کرنے جا رہے ہو ہمیں اپنے دعاوں میں بھولنا دعا کیجئے گا میرے لئے مسلمان ایک دوسرے کے لئے کیا کریں گے کیا کریں گے آپ میں یہاں سے نکلوں آپ دعا کیجئے یا اللہ مولی صاحب کو ہدایت نصیب فرمائیں جو باتیں کرنے اس پر ان کو خود بھی عمل نصیب فرما دیں بہت اچھی بات دعا کیجئے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جب کوئی بات ہوتی میں کہتا ہوں بیٹا خوش ہوتا ہے میں کہتا ہوں بیٹا ابو کے لئے دعا کرنا اللہ سے ہم نصیب فرمائے اللہ ابو کو علم کے توفیر عمل توفیر حس پڑھتے گی یہ بات کیا ہو رہی ہے دعا کریں گسے کے لئے وہ دعا بھی کس سے ہو رہی ہے کس سے ہو رہی ہے تو میرا آپ کا تعلق میری آپ کی امید کس کے ذات سے ہونی چاہیے اب یہ مہینے آج کونسی تاریخ ہو گئی ہے دو تاریخ ہو گئی نہیں دو شعبان ہے رمضان میں کتنے دن رہ گئے ستائیس یا تائیس وہ مہینہ کونسا امیدو والا کونسا کتنی رحمتیں اترتی ہیں ہمیں نہیں پتا ہمیں ہمیں اللہ کتنا دیتے ہیں ہمیں ایک بات فرمائی اللہ کے نبی نے جو صحیح بات ہے نہ ہو گیا من ساما رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زنبی تیس روزے اللہ کا حکم سمجھ کر اور اللہ کی ذات سے امید لگا کر رکھو گے یہ ایک رمضان تمہارے گزشتہ تمام گناہوں کا کفارہ بنت ہے من قام رموانا ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زنبی جو رمضان میں قیام کرے گا کیا کرے گا اس جگڑے کو ایک طرف رکھ دے کہ بیسے کے آٹھ ہیں یہ ایک طرف رکھ دے اللہ کے نبی نے فرمایا جو رمضان میں قیام کرے گا ضرورت سے زیادہ قیام کرے گا آٹھ پڑھ لے بیس پڑھ لے بارہ پڑھ لے تیس پڑھ لے بتیس پڑھ لے پچاس پڑھ لے لیکن اللہ کے نام کے لیے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اللہ اس کے گزشتہ تمام گناہ کو کیا کر لیں گے فرمائے رمضان الہ رمضان تفارتما بینہما کیا مطلب پچھلے رمضان اللہ نے نصیب کیا تھا اللہ یہ بھی نصیب فرما دے اس کے روزے بھی نصیب فرما دے فرمایا جس نے یہ رمضان کا روزہ رکھ لیا گزشتہ رمضان کے تیس رکھے تھے اس کے بھی کتنے رکھ لیے اللہ اس پورے سال میں کیے ہوئے تمام دناؤں کو معاف فرما دے رحمتوں کا مہینہ آ رہا ہے امیدوں کا مہینہ آ رہا ہے جہنم سے خلاصی کا مہینہ آ رہا ہے اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ آ رہا ہے تین درخواستیں کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا نمبر ایک نمبر ایک میرے جیب میں پیسے نہیں ہیں میرے جیب میں پیسے نہیں ہیں میں سڑک پہ کھڑا ہوں مجھے مدد کی ضرورت ہے جب تک میں مدد کی بات کروں گا نہیں آپ میری مدد کریں گے اللہ کو میری اور آپ کی حالت کا پتہ ہے وہ عالم الغیب ہے لیکن وہ چاہتا ہے تم میرے سامنے بھگاری بنو پہلی بات جس بندے نے دعا کو اپنا ساتھی بنا لیا کس چیز کو کس چیز کو اور دعا کا مطلب سب مانگنا نہیں ہے دعا کا مطلب ہے اپنے رب کو پکارنا اور پکارنے کی کتھل سلیقہ اور طریقہ کیا ہے ہم تو ہاتھ اٹھاتے ہیں یا اللہ مجھے معاف فرما دے میرے ماں باپ کو معاف فرما دے نہیں دعا کا سلیقہ ہے یہ میرے اللہ تو بہت بڑا ہے تو کریم ہے تو مہربان ہے تو عظیم ہے تو ایسا ہے تو ایسا ہے تو اللہ کی تعریف کرتا تھا کرتا تھا ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کو کیسے خطار ہوں فرمایا پڑ سبحان اللہ اب سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے اللہ تو ہر ایک سے تعریف ہو گئی نا اب اردو میں تعریف کر رہے ہو نا سبحان اللہ کا مانا کیا ہے اے اللہ تو ہر ایک سے کیا ہے ایک منٹ یہ بول دو الحمدللہ یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے اللہ اکبر یا اللہ جو میرے تصور میں بڑا ہے اس سے بھی تیری ذات کیا ہے بڑی ہے فرمایا اس کے بعد کو اپنے اللہ سے دعا مان تیرا رب کہتا ہے ہاں ہاں میں نے دے دیا دے دیا دے دیا دعا دعا کے ذریعے اپنے رب کے ساتھ رشتہ جھوڑو بس آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کس کی ضرورت ہے وہ میری میں نے دو حدیث آپ کو سُنائی وہ جہنمیوں کو مایوس نہیں کرتا وہ جہنمیوں کو مایوس نہیں کرتا ابھی تو میرے اور آپ کے جہنمی ہونے کا فیصلہ وہ تو موت تک بھی نہیں ہوگا اور انشاءاللہ نہیں ہوگا انشاءاللہ ہم سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تو جو جہنمیوں کی امیدوں کو نہیں توڑتا ان کو مایوس نہیں کرتا وہ مجھے اور آپ کو کیا مایوس کریں تو ایک تو دعا اور دعا کتنی کم از کم دن میں پچیس منٹ کتنے منٹ کتنے منٹ پچیس منٹ کی دعا آپ مان کر تو دیکھیں آپ عادت بنا کر تو دیکھیں آپ تلاوت کی عادت بنا ہے بہت اچھی بات ہے ذکر کی عادت بنا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن دعا کی عادت اگر ایک بار بن گئی نا اس اللہ سے بات کرنے کا ایک مرتبہ چسکہ لگ گیا اوہ 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 پھر مزید ایک تو یہ اللہ کے ساتھ دعاؤں کا خصوصی معاملہ نمبر دو کوئی ایک ایسا کام کرنے کی عادت ڈالیں چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو چاہے وہ تلاوت کی شکل میں ہو چاہے وہ صدقے کی شکل میں ہو چاہے کسی کا اکرام کرنے ایسا کوئی کام جو تیرے اور تیرے اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہ صحابہ کہتے تھے اپنے اور اپنے رب کے بیچ میں راز رکھو کیا رکھو کیا رکھو زین العابدین رحم اللہ دماغ حسین الدم کے بیٹے چھوٹے سے کربلا میں زندہ رہ گئے اب نبی کا نواسہ ہے تو کتنا خوبصورت ہوگا کتنے اللہ نے وجاہت دی ہوگی دنیا بھی ان کی آخر بھی ان کی انتقال ہوگیا انتقال کے بعد جب غسل کرنے والے دینے والوں نے غسل کے لئے کپڑے کھولے تو آگے سے جسم مبارک ایسا کہ آدمی دیکھتا رہ جائے اور پیٹ پہ ایسے کالے نشان خوبصورت جسم ہوتا ہے نا نرم و ملائم جسم تو اس پر پیچھے اگر کوئی داغ ہو گیا تو بہت زیادہ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ آگے سے ایسا پیچھے پیٹ کالی پڑی ہوئی ہے پتہ چلا پتہ چلا مدینے میں دو سو گھروں میں رات کے اندیرے میں اپنے پیٹ پر بوریاں اناج کی لاد کر گھروں میں ڈالا کرتے تھے نہ گھر والوں کو پتہ چلتا تھا نہ لوگوں کو پتہ چلتا تھا جب انتقال ہوا راشن جانا بند ہوا پیٹ پہ نشان دیکھے گئے تب پتہ چلا کہ یہ تو سین العابدین اپنے ہاتھوں سے کیا گیا اجعلو ما ربکم نفعات اپنے رب کے ساتھ کو ایسے معاملے چھپا کے رکھو جس کا علم تجھ کو ہو اور تیرے اس لئے فرمایا نا ایک بندے کو جب نامہ عمال کھولا جائے گا وہ کہے گا میں تو گیا اللہ اس کے قدلوں پہ یوں ہاتھ رکھیں گے یوں ہاتھ رکھیں گے یہ کیا یہ کیا سر جھکتے جائیں گے نا سر جھکتے جائیں گے سر جھکتے جائیں گے نظریں جھکتی جائیں کیا 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 جا بندے ہیں ہم نے دنیا میں تجھ سے پردہ نہیں اٹھایا تو آخرت میں کیا اٹھایا ہم نے دنیا میں تجھ پر پردے ڈالے ہیں آج بھی تجھے تیرے گناہوں پر پردے ڈال کے تیری محصرت کریں کچھ اور تیسرا کام ابھی سے کرنے کا یہ ہے کہ جو رمضان میں کرنا چاہتے ہو وہ آج سے کرنا شروع کرو جو کرنا چاہتے ہو نا وہ آج سے کرنا تاجد میں اُڑنا تو پڑے گا سیری کے لئے اُڑنا تو پڑے گا تراوی تو پڑنی پڑے گی تو بھائی ابھی سے رات کو جادنا شروع کرو تراوی کی ابھی سے عادت ڈالنا شروع کرو تھوڑی ٹانگوں کو سیدھا کرنا شروع کرو ابھی سے ابھی سے گناہوں سے دور ہونا شروع کرو ابھی سے اللہ کے قریب ہونا شروع کرو میں یہی جماعت میں جا رہا تھا لی مارکٹ کے علاقے میں اثر کا وقت تھا رمضان میں ویسے ہی ہم لوگ لڑتے بہتے ہیں اور پھر ہم پتھانوں کی تو ویسی ہی گمیری ہوتی لڑتے بہتے ہیں تو دو کوئی لوگ لڑ رہے تھے تو ایک صاحب مجھے کہنے لے کے مزدے میں بیٹھے تھے بہت پرانی بات ہے دو آزار کی بات ہے مزدے میں بیٹھ کے جا رہے تھے لی مارکٹہ میں تشکیل ہوئی تھی بار مویت جا رہے تھے ہم لوگ رمضان کا مہینہ تھا تو مجھے کہنے لے گئے موروی صاحب آپ لوگ تو کہتے ہو کہ رمضان میں شیطانوں کو باندھا جا رہا ہے یہ لڑائی کون کروارا ہے شیطان بندے ہوئے ہیں تو یہ لڑائی کون کروارا ہے اب اللہ رمضان بعض اوقات آپ کے دل و دماغ میں ایسی بات اچانت ڈال دیتے ہیں جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی سامنے پکوڑے والا پکوڑے تل رہا میں نے کہا محترم ایک بات بتائیے یہ جو تیل ہے جس میں پکوڑا تل رہا ہے یہ تیل کے نیچے کی آنکھ تو جیسی آپ بند کریں گے تو یہ تیل تھنڈا ہو جائے گا کافی دل لگے گی آپ چولہ بند کرتے ہیں تو تیل ایک دم تو تھنڈا کتنی دل لگتی ہے کافی دل لگتی ہے میں نے کہا بات یہ ہے شیطان تو پہلی رات کو باندھیے گئے لیکن ہماری عادتوں میں جو شیطانیت کا اُبال ہے اس کو تھنڈا ہوتے ہوتے پورا مہینہ گزر جاتا ہے پھر شیطان کھو جاتا ہے ہمارے اُبال کو تھنڈا ہوتے ہوتے پورا مہینہ گزر جاتا ہے پھر رمضان ختم ہوتا ہے شیطان کہتا ہے بچو اب پھر تیری خیر نہیں تو اب شابان آیا اب اس عادتوں کے اُبال کو تھنڈا کرنا شروع کرتے پھر جب رمضان آئے گا تو آنکھ بھی محفوظ ہوگی کان بھی محفوظ ہوں گے زبان بھی محفوظ ہوگی دل بھی محفوظ ہوگا پھر جب ترابیم کے لئے اٹھیں گے پھر تاجد کے لئے اٹھیں گے پھر جب روزہ رکھیں گے تو دل کے اندر سے ایمان کی وہ روشنیاں وہ کرنے نکلیں گی کہ آپ خود محسوس کروگے کہ یہ میری زندگی کا سب سے بہترین نمزان گزر اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیر مرسید فرمائے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وآلی واسحاب اجمعین ربنا تقبل منا انك انت السمی علیم وتبع لنا انك انت التواب الرحیم ربنا هبلنا من ازواجنا وذرياتنا قرّة آعن واجعلنا للمتقین اماما اللهم حبب الينا الايمان وزینه في قلوبنا وَكَرِّ إِلَيْنَا الْقُفْ وَالْفُسُوقْ وَالْحِسْيَانِ وَجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ وَجْعَلْنَا مِنَ الْمُحْتَدِينَ وَجْعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلِهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یا اللہ کہا سُنَا قُبُول فرمائے یا اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے اپنی ذات سے امید ہمیں نصیب فرمائے اس امید کو مضبوط فرمائے یا اللہ یقین کامل نصیب فرمائے اس یقین کو دل میں راسخ فرمائے اپنے تمام اغیار سے ہماری نگاہوں کو کاٹ کے اپنی ذات سے جوڑ دے اپنے حبیب سے جوڑ دے اپنی دین سے جوڑ دے یا اللہ ہمیں سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے اے اللہ بدعاتوں کو ختم کرنے والا بنا دے آنے والے مبارک مہینوں میں نیکی اور خیر کی توفیق نصیب فرما بیماروں کو صحت نصیب فرما مردگان کی مغفرت کاملہ نصیب فرما اولادوں کو یا اللہ ہدایت نصیب فرما یا اللہ ہماری دعاوں کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما آمین 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 برحمت گیا